شان مسود کا عیرہ اسی کے ساتھ جو ہے شروعات ہو رہی ہے اس کی اور یا تو شان مسود پاگل ہے یا پھر ہم لوگ پاگل ہیں سچ بات بتا رہا ہے سلمان علی آگا کا تو آپ ساؤتھ ایشن کنڈیشنز میں بھی یوز نہیں کرتے ہیں سو ری س bullسب اللہ علی ہو great مارے ویڈیو آج کے دور اور اب بھی ٹھونے ہیں میں جئی ہے ہمیں گا ویڈیو میں اپنے اپنے اگر کی والحظar جو کہ کل ہونے والا ہے پاست مجھے شروع ہونے والا ہے تو سین کچھ ہی ہے کہ اس میں سارے کے سارے کچھ اُتل اُتل سے ہو چکے اس پہرے لئے لیکن نیو والی کو موکہ دیا جا رہا ہے دینا چاہیے کیونکہ فرس ٹیسٹ ہے بات ہوں اور یہ ٹیسٹ چیمپیونشپ ٹی سیمٹی ٹی سیونس که جس میں پاکستان ابھی ٹی پیلیڈ کر رہے ہیں 100% accuracy of the win rate سو دیکھتے کیا یہ وہ بڑھکرار رکھ پائیں گے یا نہیں سو مطلب یہ بڑھکرار رکھ پائیں گے پاکستان کے ٹیم سو چلو گایز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ربینا شریعان کے ساتھ اور پھر بعد میں ریو دیتے کیا جو یہ کہہ رہا تھا وہ ٹھیکتا یا نہیں یہ موسیقی کیا بھی اینگری موڈ سو سو سارت ویڈیو ہلو نمسکار میرے نام ایمیدان شراب سبھی کا مارکہ سو سواغت ہے صبح پانچ بجے موت کا خیل شروع ہو جائے گا میں کہنے والا ہوں یہ کی میں شروع ہونے والا ہے اسٹریلیا ویسز پاکستان کا شاہر مسود کا ایرا اسی کے ساتھ جو ہے شروعات ہو رہی ہے اس کی اور پاکستان نے اپنی کر دیا ہے بہت پہلے ہی اور پلیگ لیون دیکھنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ حیرانی ہوئی کہ آپ پردھ میں کوئی چیز پھر رہے ہیں پانچ بلیباز فج بلیباز پانچ جو بلیباز بلیباز جو پانچ بلیباز پانچ بلیباز کے ساتھ آپ جاہر ہیں یا تو شان مسود پاگل ہے یا پھر ہم لوگ پاگل ہیں شان مسود کے اکیلی کی بلتی نہیں ہوتی پردھ میں پانچ بلیبازوں کے ساتھ مجھے پانچ بلیبازوں کے ساتھ پہنچ جاتا بنی اور میں ان کی پلیگیوہنن پر ہے پھر اس کے بعد جو ہے بات کریں گا جائے امام اللہ ہے یہ مطلب دونوں چھے ٹھیک ہے شاہن مسود کپتان ڈان بریدمن باور آدم پیار ساوش شاکیل چھوٹا ڈان سرفراج احمد وکیٹ کیپر ایڈم جنس کا باپ ہے یہ سلمان علی آگا کیا ہی کہنے ربین جڈیجا سے بھی جیدہ اوپر کے اور لانڈر ہے فائم اشرف بین سٹوکس کا باپ ہے یہ شاہن افری بھائی واسی مکرم کچھ بھی نہیں ان کے سامنے آمیر جمال نے آنیا بندہ اس کے بعد باتی بھی بیسٹ آف لگ خرم شہجاد بیسٹ آف لگ دو نئے بولنر کو لے کر آپ جا رہے ہو دو نئے پیسٹ آف لگ کو بتا دے بھائی اب تک نہیں کھیلا آسٹرین کنڈیشن میں سورو یار تیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا آ پاکستان کے لیے بندہ اور آپ ان کو کن کے آگے کھڑے کر رہے ہو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جبکہ آپ کے پاس دو روکی پلیئر کو ساتھ لے جانا یہ بڑا تاجوب کرتا ہے میں اس لئے بولا یا تو میں پاگل ہوں یا فرشان واسوب پاگل ہے اور ایک بات مجھے بتاتے سلمان علی آگا کا کیا وہاں پہ یوز کریں گے آپ مجھے یہ جرح بتا دیں سلمان علی آگا کا تو آپ ساؤت ایشن کنڈیشنز میں بھی یوز نہیں کرتے ہیں اس کا یوز نہیں کرتے آپ کیس طریقے تو اس کو پتہ نہیں رول کیا ان کا کیا رول ان کا پتہ نہیں یا تو بیٹسمن کو لے لیتے یا پھر بولر کو لے لیتے سلمان علی آگا کو تو اس نے گندبازی بھی نہیں کرائی جاتی ہے تو اس سے بڑیاں کی رزوان کھیل لیتا ہے بڑیاں ملے باز آپ کے پاس آ جاتا ہے یا کوئی اور آ جاتا کیونکہ وہاں پہ سپن گندبازی اگر آپ یہ سوچنے کی سپن گندبازی کرتے گا برچ پہ یار اتنا پارٹ ٹائمر تو اپنا ساب شکل اور بابا راجم بھی ہیں امام الحق نے بھی وکیٹ نکالا انہوں نے پہلے پریکٹس میچ پہلے پریکٹس میچ اس میں وکیٹ نکالا تھا انہوں نے لے گی ہے بہرہوے تو پندرہ بیس اوبر تو یہی لوگ ڈال سکتے تینوں مل کے پندرہ بیس اوبر ڈال سکتے تو ایک بلیباز کو ہی لے کے چل جاتے زیادہ بڑیاں ہو جاتا تو جیسے یہ پلائنگ لیون ایک بہر ہمہیں ویسے ہی پاکستانیوں کو جو پاکستانی ٹیم گئی ہے نا ان کو پرٹ ٹیسٹ میچ مینہ سمجھ میں نہیں کرنا کیا اس میں میں کیا سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اسٹریلیا ٹور پہ گئے ہو دو نئے پلا ان کا کریئر بھرواد کرنے پہ لگے ہو یار ایک میں بھی ایک بھرا پرفارم کرے گا سب کو اس پہ چڑھ جائے گا کھی دیکھو کیسا رہا ہے آپ نے تو بولا تھا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا بولر ہے پھر دوسرے میچ میں اس کو فک نہیں کرو گا بیٹھا دو گے پھر اس کے بعد یہ کبھی واپس نہیں آئے گا لکھ کے دے رہا ہوں پاکستان میں کوائنٹ ہے یار کوائنٹ ہے خراب پردشن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بین کر دیتے ہو لیتے ہی نہیں بھولی جاتے ہو کہ کوئی پلیئر بھی ایسا تھا تو آپ تو دو نئے گندبادوں کے ساتھ توچا کیسے کہ آپ نے دو نئے گندبادوں کے ساتھ لائے گر پاؤ گے یار سرفراج کو وکیٹ کیپر رکھے ہوئے ہو افکرس فٹنس نے اس کی سرفراج دے رہا ہوں پردشن اس میں سرفراج دے دیتا ہوں میں ابھی لگ دیتا ہوں میں یہ جو پلیئنگ لیون آپ نے لیے بھائی میری سمجھ سے تو بھار یہ مقابلہ نہیں ہو رہا پھرس جہاں پر سب سے زیادہ بول جو ہے وہ ایسا ایسا ہوتا ہے سب سے زیادہ بول ستا ہے دیکھو بھگوان بھلا کرے تم لوگ کی وجہ سے میں نین توڑوں اپنا چیار کیا یہ یہ پلیئنگ لیون دیکھنے کے لئے نین توڑوں میں بندگی بات ٹھیکی ہے مطلب پلیئنگ لیون میں اوچ نیچ تو بہت ہے بہت ہے مطلب بھت سے زیادہ اوچ نیچ ہے کیونکہ جتنا کہ مجھے لگ رہا ہے پلیئنگ لیون ہونے نہیں چاہتی جو کہ ہمیں دیکھنے پر بھی ملی ہے کیونکہ اس میں ریزوان کو ہونا چاہیتا حسن علی کو ہونا چاہیتا دو نیچ ہے اور پھر سرمان علی آگا کی بات بلکل ٹھیک ہے چھوٹا ڈان بھی ان کنڈیشن میں اچھا کہہ لیتا ہے چلو وہ ٹھیک ہے سرپرات احمد ٹھیک ہے اب آئے ٹیم میں تو جگہ بنتی ہے بٹ پور می حمیر جمال اور خورم شہزاد میں سے کسی ایک ہو جانا تھا مطلب آگا اور سرپراز کی اگر ہو نہیں کی تو پھر ان دونوں کی جگہ تو مجھے ریزوان کافی بہتر لگتے کیونکہ وہ فرفارم بھی کر رہے تھے کافی عرصے سے اور بائی دو بے وہ فاسٹ ٹھیکٹس پر کیل لیتا ہے اچھا سی کیل لیتا ہے تو مطلب جتنی بھی اس نے بات دیگی میرے سب سے تو قریبن تکریبن ٹھیک گی کیونکہ یہ پلین گی لیون جو ہمیں دیکھنے کو ملیے ویڈین سکسٹین جو کہ سکسٹین گئے تھے ان میں سے یہ جو پلین گی لیون آئی اچھی خاصی سوئل کر لیتے اگر وہ پلین گی لیون آئی تو پھر کافی تگری سکوار ہوتی کیونکہ پھر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو بندوں کی وجہ سکوڑ فضول نہیں لیتی پر یہاں پر بیلنس ہی نہیں دکھرا مجھے سو چلو کل صبح میں شروع ہونے والے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے پرستے پہلے گر آپ دکھنے میں چلے پلیز لائک دے ویڈیو سسکرائب شکریہ ویڈیو سسکرائب شکریہ ویڈیو سسکرائب ویڈیو سسکرائب